اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو آج ہم بات کریں گے تشہدت کے خلاف عالمی قانون کی مطلب کہ یو این کیٹ کی یو این کیٹ وہ قانون ہے دوستو وہ ایک معاہدہ ہے جو جنوائٹڈ نیشن میں پاس ہوا تھا اور اسے ہم کنونشن اگینس ٹارچر کہتے ہیں اور ایک وائنم میں تحدہ کی جنرل سمبلی نے 26 جون 1987 کو اس معاہدے کی بنیاد رکھی اسے پاس کیا جنرل سمبلی میں اس پہ بیعث ہوئی اسے پاس کیا گیا اور جتنے بھی میمبر موالک ہیں جنہوں نے اس پہ سائن کیا اسے اپنے سٹیٹ کے اندر ریٹیفائی کیا وہ اس پہ مکمل منوان اس کی روح کے مطابق اس پہ عمل درامت کر رہا اور پاکستان نے اس پہ 2010 میں سائن کیا اور اسے اپنی سٹیٹ کے اندر ریٹیفائی کیا اس طرح پاکستان دنیا میں 147 ملک بن گیا جس نے یو این کیٹ پہ سائن کیا ہے اور اسے اپنے سٹیٹ کے اندر ریٹیفائی کیا ہے اب اگر اس یو این کیٹ کی ہم بات کریں توٹل سیکشن او لاغ کی بات کریں توٹل سیکشن او لاغ جو ہیں اس کی 33 ہیں یعنی 33 سیکشن او لاغ پہ مشتمل یہ یو این کیٹ ہے جس پہ ہم پاکستان میں اس وقت عمل درامت کر رہے ہیں اور ہم اس پہ باؤنڈ ہے اس وقت کہ ہم اسی کی امریلہ کے نیچے تمام قوانین بنائیں گے یعنی جتنے بھی قوانین ٹارچر کے اگینس بنیں گے یا پاس ہوں گے وہ اسی یو این کیٹ کے امریلہ کے نیچے بنیں گے اور یہ اگر سادہ لفظ میں اگر ہم اسے واضح آپ کے سامنے کریں تو یہ یو این کیٹ جو ہے یہ بالخصوص جسے ہم پولیس ٹارچر کہتے ہیں جب پولیس ملزم میں بھی تشہدد کر رہی ہوتی ہے اگر پولیس اپنے اجسے اپنے پولیس آرڈر سے تجاوز کر جائے یہ جو ذابطہ اسے انٹیروگیشن انویسٹیگیشن کا بتایا گیا ہے اگر وہ اسے تجاوز کرے یا اسے تجاوز کرتے ہوئے وہ ملزم کو ٹارچر کا نشانہ بنائے اس پہ تشہدد کرے اسے زخمی کرے تو وہاں پہ یو این کیٹ اپلائے ہوگا یعنی اس تشہدد کو جتنے میں ادارے ہیں ہمارے اس تشہدد کو روکنے کے لیے یو این کیٹ پاس کیا گیا ہے اور اسے کافی ماشاء اللہ پاکستان کے اندر اس پہ خاطرخواہ اس میں فائدہ ہوئے ہیں اور وہ ملزمان جن پہ آئے روز تشہدد کیا جاتا تھا جو بڑے بڑے ایسے تشہدد کے واقعات رنمہ ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں خیر لیکن کافی حد تک ان میں کمی آ چکی ہے تو برہر وہی یو این کیٹ کے پاس کرنے کے بعد اس پہ جب پاکستان نے سائن کیا جب پاکستان اس کا سگنیٹری بنا اس کے بعد جو ہمارے پاس قوانین بن رہے ہیں تو الحمدللہ ان کی وجہ سے ہماری پولیس بہت اچھی ہے رول مارڈل بن چکی ہے اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پولیس پوری سنسٹائز پولیس ہے اور سارے قوانین کے والے سے جتنے بھی جملہ قوانین ہماری پولیس کے پاس یو این کیٹ کے زمن میں بنائے گئے ہیں اور ذابطے بتائے گئے ہیں پولیس کو ان پہ من ہوئے ہیں ہماری پاکستان کی پولیس عمل درامت کر رہی ہے اور الحمدللہ ہم بھی اس پہ آونو اصل کرنے کے لیے جدوجود کر رہے ہیں اور ہماری عوام کو یو این کیٹ کے والے سے آونو ہونی چاہیے بالخصوص قانون نافذ کرنے والے داروں کو اس پہ بات کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی عوام کو بتا سکیں کہ یو این کیٹ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم یو این کیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ان تمام بین بائیوں کو بچا سکتے ہیں سیو رکھ سکتے ہیں جو کسی بھی قانون سے متصادم ہوکے وہ عدالت میں آتے ہیں یا انہیں تھانے میں جانے کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں یعنی ان کی پروٹیکشن کے لیے اگر ہم بات کریں تو یو این کیٹ ایک بہت جامع انٹرنیشنل مواجدہ ہے جس میں ہم عمل درامت کر کے تمام لوگوں کو تشہدت سے بچا سکتے ہیں